اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نولیس لیب چینل بائی راہیل احمد اور 2017 کلاس 11 متمیٹکس فیڈرل بورٹ پاس پیپر ٹو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایم سی کیوز کا سولیشن اور ایم سی کیوز نمبر ون انڈر اوٹ 3 کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے گے کس طرح کا نمبر ہوگا تو پرائیم نمبر ہوتا ہے 3 تو جب پرائیم نمبر کا ہم ریڈیکل لیتے ہیں تو یہ نمبر ہمیں ملتا ہے تو انڈر ایم سی کیوز نمبر 2 میں آپ کو آئی اوٹا کا جو ہے آرڈ پیر آپ سے پوچھ رہے گے کیا ہوگا تو کمپلیکس نمبر میں جب ہم آرڈ پیر کی فرم میں لکھتے ہیں تو اس میں فرسٹ جو حصہ ہوتا ہے جو ایکس ویلیو ہوتی ہے اور یہ جو ہے ریل پارٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو ویلیو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آئی اوٹا کے ساتھ جو ویلیو لکھی ہوتی یہ کوفشنٹ اس کا یہ وہ ہمارے پاس وہ لکھا ہوتا ہے تو ابھی فیل حال ہمارے پاس دیکھیں صرف آئی اوٹا لکھا ہے تو ریل پارٹ یہاں پر زیرو ہے تو اس لئے زیرو آگیا ہمارے پاس ایکس پیلیو اور آئی اوٹا کے ساتھ آپ کو کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب جو کوفشنٹ اس کا ون ہے اس لئے یہاں پر وائی ویلیو جو ہوگی اوڈٹ پیر کی وہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں رینج جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی اس فنکشن کی تو آن ٹو فنکشن کے لئے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بک میں پیج نمبر سکسٹی بار ڈیفینیشن موجود ہے کہ رینج جو ہے اس کی وہ بی کے ایکوال ہوتی ہے یعنی سیکنڈ سیٹ کے برابر ہوتی ہے اگر فنکشن ہم اے سے بی میپ کر رہے ہیں تو رینج جو ہے فنکشن کی وہ بی کے ایکوال ہوگی تو بی جو بی کے ایکوال ہوگی اب نمبر فور کر لیتے ہیں سیٹ آف آل کیوب روٹس آف یونیٹی ون اومیگا اومیگا سکر یہ کیوب روٹس آف یونیٹی ہوتے ہیں تو یہ گروپ جو ہے کس بائنری آپریشن کے انٹر جو ہے یہ ہوں گے تو گروپ کے لئے سب سے پہل آپ کو پروپرٹیز پتا ہونی چاہیے گروپ کی تو بک میں پیج نمبر 73 پر موجود ہیں یہ پروپرٹیز تو کلوجر پروپرٹی ہول کرنی چاہیے کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہر ایلیمنٹ کا جو ہے وہ انورس بھی جو ہے وہ اگزیس کرنا چاہیے جس سیٹ کو آپ دیکھ رہے ہو تو ایڈیشن کے لیہا سکر ہم بات کریں تو اگر آپ فن پلس ون کرتے ہو تو آئے گا یعنی ون اومیگا اور سکوئر کے لیے ہم ایک ٹیبل جنریٹ کریں گے اس طرح سے کہ ہر ویلیو کے ساتھ مطلب ہر ویلیو کے لیے ایڈیشن دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے وہ واپس ہمیں اس سیٹ میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو ایڈیشن کے لیہا سکر آپ دیکھیں گے سپٹیکشن کے لیہاز سے ڈیویجن کے لیہاز سے تو یہ پروپرٹی ہے کلوجر پروپرٹی پروپرٹی کی سیٹسفائی نہیں کریں گی یہ کیسا نہیں کریں گے دیکھیں جب آپ کرتے ہیں تو 2 آئے گا تو 2 جو ہے وہ ہمارے پاس کیو بروٹس کا جو سیٹ ہے موجود نہیں ہے جب آپ سپٹیکشن کریں گے تو 1-10 آ جائے گا تو 0 بھی ہمارے پاس exist نہیں کرتا کلوجر پروپرٹی کی ہول نہیں کر رہی ہے اگر ڈیویجن کی اگر ہم بات کریں تو ڈیویجن میں اسوسیٹی پروپرٹی ہول نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اور کلوجر پروپرٹی شاہد اس میں حال جی کلوجر پروپرٹی اس میں ہو جائے گی بلکہ نہیں نہیں ٹھیک ہے تو جا پروپرٹی جو ہے ڈیویجن کے لحاظ سے exist کرے گی لیکن اسوسیٹیو نہیں ہوتی ہے ڈیویجن تو اس لئے جو ہے یہ ہمارے پاس لاس اپشن ملٹیپلیکیشن کا رہ جاتا ہے لیکن سارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہول کرتی ہیں تو ملٹیپلائی جب آپ کریں گے ون کو ون سے کریں گے تو ون آئے گا ون کو میکا سے کریں گے رہے ملٹیپلائی کریں گے لیکن و میں کر ابتیکھ رہے گا messrs لیکن مجھے گا جب آپ میکا سکویر سے کریں گے آپ کی پاوٹ بروڑ کر سکتے ہو میں کا مینکہ میں مینے جس کا ملکہ پروپرٹی ہولڈ کر رہی ہے اور ملٹیپلکیشن آپ کو پتا ہے اسوسیٹیو ہوتی ہے اسوسیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تین میمبرز کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آرڈر چینج کرنے سے کی آنسر پر فرق پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اے بی اور سی تین ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس تو اب چاہے میں اے کو پہلے بی سے ملٹیپلائی کروں اور ملٹیپلائی کر رہے ہیں بعد میں بی سے کر لیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے ریزلٹ پہ تو اس پر پروپرٹی کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اسوسیٹیو پروپرٹی آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ کے لیے ہم بات کریں تو ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹیٹیو جو ہے وہ بان ہوتا ہے جو بان جو ہے بند اومیگا اومیگا سکوئر ہے موجود ہے ہمارے پاس اور اگر ہم انورس کی بات کریں تو 1 کا انورس ملٹیپلیکیٹیو نیورس ون ہی آئے گا ملٹیپلیکیٹیو میرے سکوئر ہوتا ہے اور اومیگا سکوئر کا ملٹیپلیکیٹیو انورس لیگا ہوتا ہے تو اس طرح سے ساری all four properties جو ہیں ہمارے پاس hold کرتی ہیں ملٹیپلیکیٹیو کے لیے ہاتھ سے سو اومیگا آہ sorry set of cube roots of unity جو ہے وہ under the multiplication operation is group اب ایمسکر نمبر 5 ہے اس میں آپ کا Medical Sign up is a unknown x اس میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ swinging سنگلر ہے تو ایکس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر دیں تو ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ہم اگر ہم ایک والدو زیرو پٹ کر دیں گے سنگلر میٹرکس سے کیونکہ سنگلر میٹرکس میں ڈیٹرمنٹ زیرو آتا ہے تو آپ ایکس کی ویلیو جائے اس طرح سے کلکلیٹ کریں گے تو بنا آنسر آئے گا اب کیوں گروہ آپ سے پوچھ رہا ہے مائنس میں ٹوئنٹی سیون کے لیے تو مائنس میں ٹوئنٹی سیون سوچنا ہے جس کے پاؤر 3 لگانے پر وہ چیز آپ کو مل جائے ٹھیک ہے تو مائنس میں ٹریکی آپ پاؤر 3 لگائیں گے تو آپ کو مائنس میں ٹوئنٹی سیون مل جائے گا اب جو بیلیو آپ کو ملی ہے اس کے ساتھ آپ اومیگا لگائیں اومیگا سکوئر لگائیں تو یہ اس کے ٹوٹل ٹری روٹس جو ہے وہ بن جاتے ہیں کیوں گروہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس سیون ہے اس میں ہمارے پاس X plus 2 whole square is equal to یہ پورا ایک فارملاہ Y plus B whole square تو یہ identity ہے ہمارے پاس identity ایک 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 ویشن ہوتی ہے جو variable کی all possible values کے لیے جو ہے وہ true رہتی ہے left hand side right hand side برابر آئیں گی آپ X کی کوئی بھی value یہاں پر put کر لیں تو یہ برابر آئیں گی equal رہے گی تو سیٹسفائے رہے گی تو اس قوم کہتے ہیں identity اس طرح کی ایک ویشن کو MCO number 8 ہے number of term of no term of the geometric sequence تیکنی geometric sequence sequence میں ہمارے پاس common ratio ہوتا ہے common ratio ہم find out کرتے ہیں t2 upon t1 کر کے تو اگر کوئی value zero ہو گئی کوئی term اگر zero ہو گئی تو infinity آ جائے گا ہمارے پاس جب ہم common ratio find out کریں گے تو undefined ہو جائے گی ہمارے پاس geometric sequence ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ geometric sequence کا جو ہمارے پاس کوئی بھی term ہے وہ zero نہیں ہو سکتی ہے اب اس کے بعد four combination four کی value آپ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ one کی equal ہوتا ہے کئی بار ہم اس طرح کی جو ہم سکر چکے ہیں اور یہ biosing calculator بھی آپ کر سکتے ہو اب ایم سکر نمبر ten ہے an event is said to be impossible اگر کوئی event جو ہے وہ ناممکن ہے impossible کوئی ہونے کا chance ہی نہیں ہے اس کا مطلب کوئی chance نہیں ہونے کا مطلب probability کیا ہے zero ہے probability is the chance تو chance zero ہونے کا مطلب event جو ہے وہ impossible اب ایم سکر نمبر 11 ہے middle term آپ سے پوچھ رہے ہیں binomial آپ کو دیا ہوا ہے one plus two x whole power six ہے binomial expansion یہاں پہ power دیکھیں event ہے تو یہاں پہ دو cases ہوتے ہیں ہمارے پاس middle term find out کرنے کے لیے اگر power event ہو تو ہمیں صرف single term n upon two plus one term ہوتی ہے ہمارے پاس power اگر odd تو ہمارے پاس 2 terms آتی ہیں n plus 1 upon 2 or n plus 3 upon 2 تو ہمارے پاس power 6 even number ہے تو اسی لئے ہم یہاں پہ یہ formula use کریں گے تو 6 upon 2 3 3 plus 1 4 4 term middle term ہوں گے ہمارے پاس 4th term is the correct answer sum of odd coefficients آپ سے پوچھ رہے ہیں expansion میں sum of odd coefficients اور even coefficients دونوں کا sum equal equal ہوتا ہے ہمارے پاس binary expansion میں اور اس کی value ہوتی 2 power n minus 1 تو n یہاں پہ ہوتی ہے یہ والی یعنی کہ ہمارے پاس 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 اس کے بعد mc number 8 which sorry mc number 13 which angle is coadrental angle coadrental spelling here on r antl ہونا چاہیے تھا اور coadrental angle ہوتے ہیں جو axis پہ لائے کرتے ہیں جیسے 0 degree 90 degree 180 degree 270 degree 360 degree یا اس کا multiple ٹھیک ہے تو 120 60 45 یہ سارے جو coadrent پہ لائے کرتے ہیں تو 270 degree x پہ لائے کر رہا ہوتا ہے مارے پاس coadrental کو یہ یاد بھی ہو سکتا ہے 0.01745 آپ relationship use کر سکتے پائی ریڈین جو ہوتے 180 degree یا آپ use کر سکتے 2 پائی ریڈین equal 360 degree تو آپ دونوں طرف 360 سے ڈیوائیٹ کرا دو تو پیدا چل جائے کہ 1 degree اس کی value کیا ہوگی اپ mc 15 ہے 10 theta greater than zero کا positive 10 theta less than zero کا مطلب negative تو ایسا کون سا quadrant ہے جہاں پہ sin theta negative 10 theta positive ہو تو cast سے آپ یاد رکھتے ہو anti clockwise direction میں اس کو coordinates کو تو c جو ہے cast مطلب c a s d ہمارے پاس spelling بنتی ہے c for cost positive a for all positive s for sign positive and tangent positive tangent ہمارے پاس third quadrant میں آ رہا ہوتا fourth quadrant start naming fourth c first a second s and third d cast word جس آپ یاد رکھتے ہوں mnemonic کے طور پہ tangent positive third and first quadrant in first quadrant in s positive positive ہوتے ہیں اس نے دو information دی دیں کہ tangent area positive and negative so third quadrant is the correct answer mcu number 16 range پوچھ رہے ہیں آپ سے cox کی تو یہ آپ کے پاس range capital r یعنی set of real numbers ہوتی ہے اس کے علاوہ radius پوچھ رہا آپ سے inscribe circle ka small r سے represent کرتے ہیں formula delta upon mcu number 18 inverse of a function is function if it is inverse ہم لیں کسی function کا تو وہ بھی function ہی آنا چاہیے تو کون سا function ہوگا جس میں property hold کرے گی تو یہ چیزیں سوڑی 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 کرنا پڑھیں گی دیکھیں یہاں پہ سمجھ لیں پہلے inverse دیکھیں inverse اگر آپ کسی function کا لے رہے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے جو order پیر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں a, b function b b function b product b a b a cross b find out kia ab اس میں جتنے بھی order pairs آئے ہیں ٹھیک تو ان کے ذریعے ہم function create کرتے ہیں function create کرنے کے لئے ہمارے پاس 3 conditions ہوتی جو میں آپ بتاؤں گا تو order pair ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ order pair کو اگر آپ کیا کر رہو اس کا جو ہے x y کو interchange کر دو x y ہوتی ہیں تو x y کو interchange دو y کر دیا تو اس نے جگہ ایک طرح سے interchange کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جی تو یہ function کی میں آپ کو property سمجھا دیتا ہوں کہ کتنی ہوتی ہیں لیکن properties ہیں کہ f relation ہونا چاہیئے a سے b کی طرف اور f subset ہونا چاہیئے a cross b کا اور domain جو ہے وہ function کا ایک ایک ہونا چاہیئے اور first element جو ہوتا ہے order pair کا وہ equal نہیں ہونے چاہیئے کسی order pair کے اندر ٹھیک ہے یعنی repeat نہ اس کی value first element جو ہوتے ہیں first element repeat نہ ہو یعنی کہ a کوئی بھی value repeat repeat نہیں چاہیئے domain میں سے کوئی بھی value بار بار repeat نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر 3 property hold کریں گی تو پھر وہ function کے لائے گا اب دیکھیں ہمارے پاس options given تھے 4 options given ہے ہمارے پاس ایک دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار options on to one to one by into اور بائز active نیچے last میں ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم بات کریں into function into function میں آپ mapping note دیکھیں ہمارے پاس set a set b اب b ہمارے پاس function ہے اگر ہم inverse کریں گے تو پھر ہمیں opposite لی کرنا پڑے گا یعنی ہمیں b to a جانا پڑے ایک element ایک extra آرہ ہے into function میں دیکھیں element extra آ سکتا ہے جبکہ ہم نے کہا function وہ ہوتا ہے جس domain جو ہے اس میں first جو set ہوتا اس سارے element use ہونے چاہیئے تو یہاں پہ ایک element use ہونے سے رہے ہے inverse کرنے پر اس ہی بجائے سے یہ function نہیں ہوگا تو into نہیں ہو سکتا اب onto کی بات کھ لیتے ہیں surjective function کہا جاتا ہے اس کو دیکھیں ہمارے پاس first set جو ہمارے پاس a to b function ہے to b to a to b to a to repetition ہو جائے کی first set to function نہیں ہو اس لئے یہ function نہیں ہوسکتا ہے ہم بات element miss کر دیں یعنی کہ mapping نہ ہو پائے تو اس کا جب آپ inverse لیں گے تو یہ function نہیں ہو پائے اس لئے 1 to one and onto properties by objective function جو ہے موجود ہوتی ہے 1 to one b on to b ہو تو تب جو ہے یہ satisfy ہو رہے ہے سارے جو فنگشن وائلی properties ہیں وہ satisfy ہو رہی ہیں یہ ہے ہر element کے لئے ایک ہی element ہے one to one correspondence ہے اور ساتھ سے ساتھ ہی onto function بھی ہے تو کوئی بھی element ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے رہ جائے یعنی کہ domain فنگشن بھی برابر ہو جائے گا اور یہاں پہ every element of بھی جو ہے وہ use ہو گا اور اس میں کوئی بھی repetition نہیں آئی گی تو سارے کے سارے کنڈیشن ساتھی ہو جائیں گی اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ objective function جو ہے وہ جب آپ اس کا inverse لیتے ہو تو تب بھی function یہ رہتا ہے اس کی خاصیت ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس کوئی جانے اس میں ٹائم زیادہ لگ سمجھانے میں نمبر ہمارے پاس ہے 19 domain پوچھ رہے ہیں آپ پرنسپل سائن فنکشن بھوک پیج نمبر 395 پر ساری چیزیں آپ کو مل جائیں یہ آنسر بھی آپ کوئی مل جائے گا پیج نمبر 395 پر اور پرنسپل سائن فنکشن جو ہے اس کی ڈومین ہوتی ہے مائنس پائی بائی ٹو سے لے کر پائی بائی ٹو تک تو یاد کرنے والی چیز ہے اب چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو جو ہے وہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور آج کی ویڈیو میں تنہی تین کی سو مچ اپنے رائے سامنے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور آگا کیا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کس طرح